کرائیم برانچ اومتی اور پناہ کر تھانے کی سنکٹر ٹیموں نے چار واہن چوروں کو گرفتار کیا ہے اسے پوچھتا آج کے بعد چوری کی ہوئے 23 دو پہیاں واہن بنامت ہوئے ہیں جن کی قیمت لگ بھک 15 لاکھ روپے ہے ان واہن چوروں نے شہر کے الگ الگ تھانہ شیطروں سے واہنوں کی چوری کی تھی شہر کے الگ الگ شیطروں سے دو پہیاں واہنوں کی چوری کرنے والے چار شاتر چوروں کو پولیس نے کرائیم برانچ کے سہیوگ سے گرفتار کیا ہے پولیس نے تھانہ اومتی اور تھانہ پناہ کر میں واہن چوری کی ورد پرکرن درج کرتے ہوئے ان سے پرارمبک پوچھتا آج کے بعد چوری کیے ہوئے 23 دو پہیاں واہن سبت کیے ہیں ایس پی جبل پرٹی کے ودھیارتی نے واہن چوروں کے اس گروہ کا خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ لگتار گھٹ رہی واہن چوری کی گھٹناوں کو دیکھتے ہوئے کرائیم برانچ اور تھانوں کی پولیس کو چوروں کی پتہ سازے کے لیے ایکٹیف کیا گیا تھا اس دوران پولیس اور کرائیم برانچ کی ٹیم نے رسل چوک کے پاس دمونا کا بندہیہ محلہ نوازی اومت سونی کو چوری کیے ہوئے دوپیہ واہن کے ساتھ پکڑا پوچھتاش میں اومت نے الگ الگ تھانہ شیطروں سے واہنوں کی چوری کر گوسلپور میں اپنے جی جات دشرت پتوا کو دینا بتایا پولیس نے اومت کی نشاندہی پر دشرت کو گرفتار کیا اور دونوں سے کل سولہ موٹر سائیکلے ضبط کی ہیں ایسی طرح کرائیم برانچ اور پناگر پولیس نے بھی جھنڈا چوک رانج نوازی انکیت ہنکار اور رانجی پرانی بستی نوازی سورپ چودری کو واہن چوری کے معاملی میں گرفتار کیا ہے ان سے چوری کیے ہوئے چھے دوپیہ واہن ضبط کیے گئے ہیں ایس پی ٹی کے ودھیارتی نے بتایا کہ ان لوگوں نے الگ الگ تھانہ شیطروں سے دوپیہ واہنوں کی چوری کی تھی جن میں سے کئی گھٹناوں میں تھانوں میں ایف آئی آر بھی درج ہے شہر میں لگاتار ہو رہی دوپیہ واہنوں کی چوری کو درشتیگت رکھتے ہوئے ہماری ایڈیشنل ایس پی سٹی ایڈیشنل ایس پی کرائیم ان کے لیڈرشپ میں سی ایس پی عومتی اور ٹی آئی پناگر ان لوگوں کو لگایا گیا تھا ان لوگوں کے دوارہ لگاتار باہن چوروں کی دھر پکڑ کے لیے پتارسی کے پریاس کیے گئے سی سی ٹی فوٹیج وغیرہ دیکھے گئے ان کے ٹائمینگز وغیرہ کو دیکھا گئے کب یہ باہن چوریاں ہو رہی ہیں اور اس کے جریے یہ چار لوگ پکڑے گئے ہیں ان سے چوری کی تئیس موٹر سائیکلیں برامد ہوئی ہیں کئی سارے پرکڑوں میں ہمارے آلیڈی ایف آئی آر درج ہیں عومتی میں پانچ ایف آئی آر ہیں پانچ موٹر سائیکلیں الگ لگ ڈیٹس میں چوری ہوئی ہیں اس طرح سے پناگر میں پرکڑ درج ہیں تلوارہ مدن مہل گڑھا ان تمام سہر کے تھانوں میں لگاتا اور باہن چوری ہو رہی تھی اور یہ باہن چوروں سے یہ ساری موٹر سائیکلیں برامد ہوئی ہیں ان کی موڈر سپرنڈی یہی تھی کہ ماسٹر کی کا استعمال کر کے یہ لوگ پڑتال کر لیتے تھے کہ جب وقتی باہن مالک وہاں پر موجود نہیں ہے تو اسے لے کے فرار ہو جاتے تھے اور پھر کہیں نہ کہیں جس سے ہی ادھار لیتے تھے پیسہ پولیس ان واہن چوروں سے ضبط کیے گئے واہنوں کے سنبند میں اور بھی چھانبین کر رہی ہے